نیجی کمپنی کے چیرمین مصدق زلکرنین نے سوشل میڈیا ایپ ایکس پر ایک اہم ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے ڈان نیوز میں شائع اپنی خبر کا حوالہ دیا ٹویٹ میں لکھا کہ نگران حکومتوں کی مدت میں توسیق کے حوالے سے لوگ اپنی رائے کے حق دار ہیں لیکن وہ کسی غیر آئینی آپشن کی توسیق نہیں کرتے تاریخی ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ غیر منتقب حکومتوں نے ملک کو درپیش اقتصادی اور جوررافیائی سیاسی چیلنجز کو مسلسل بڑھایا ہے ریپورٹ کے مطابق ملک کی تاجر برادری نگران وزیراعظم کے دور میں معاشی پالیسیوں سے مطمئن نظر نہیں آتی اور وہ اس حق میں بھی نہیں ہیں کہ حکومت کو توسیق دی جائے تاجر برادری بروقت انتخابات اور اگلی جمہوری طور پر منتقب حکومت کو اقتدار کی پرعم منتقلی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے موجودہ حکومت کے سمگلنگ پر کابو پانے بجلی کی چوری اور لائن لاؤسز پر کابو پانے اور سرمایہ کاروں اور سارفین کے درمیان اعتماد کی سطح کو بڑھانے کے اقدامات کو نیجی شعبے کے مختلف فورم سے سراہا گیا ہے کیپٹل مارکیٹ میں تیزی اور ڈونرز اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی طرف سے مسلسل مالی آمد نے منفی اقتصادی خبروں کو سبوتاج کیا ہے اگرچہ زیادہ ٹیکسوں یوٹیلٹی ریٹ اور کریڈٹ ایشوز کے حوالے سے خدشات برقرار ہیں لیکن معاشی افق پہلے کی نسبت کم تاریخ نظر آتا ہے یاد رہے کہ گزشتہ دنوں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا تھا کہ آئندہ کامیاب کمپنیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا نگرہ حکومت نے سمگلنگ زخیراندوزی اور بجلی چوری سے متعلق سخت اقدامات کیے خواہش ہے تاجر برادری جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مزید کامیابی سمیٹے